جناب یہ ایک انتہائی بڑا علمیہ ہے میں جناب کی توجہ ایک اخبار ہے دو فروری کا جناب سوری بارہ فروری کا ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ جناب کے نالج میں لاتا ہوں اس میں سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ سیول اسپتال میں جیلی عدویات کے ذریعے مریضوں کا علاج کیے جانے کا انکشاف عدویات کی خریداری کے لئے سیول اسپتال کے شعبہ فامیسی میں کا سالانہ بجل ستائیس کروڑ پہ ہے اور یہ عدویات جو جیلی عدویات لیے جاتے ہیں وہ ان مریضوں کو کھلائے جاتے ہیں جناب یہ ملاحظہ فرمائیں گے تو یہ ذرا صاحب کو دیمیں جناب یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ بہت بڑا ڈاکہ ہے بہت بڑی کرپشن ہے بہت بڑا ظلم ہے چاہیے تو یہ تھا کہ فوری طور پہ ذمہ داران کو گریفتار کیا جاتا ان کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے بلکہ ان کے خلاف قتل کے مقدمات درج ہونے چاہیے تھے کیونکہ ایک روٹیس لاکھ عوام کی جان سے کھیلنے کا جو عمل ہے اس سے بڑھ کر ظلم میرا خیال ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے تو اس لیے میری گزارش تو یہ ہے کہ پانچ مہینے گزرے ہیں لیکن آج تک نہ تو اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے نہ کسی کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی ہے اور ابھی بھی لوگوں کو جیلی عدویات دی جا رہی ہیں لوگوں کو جیلی عدویات کے ذریعے مارا جا رہا ہے تو اس عوامی قتل کے لیے ہم آپ کے توسط سے اس فورم میں یہ آواز ہم نے اٹھائی ہے اور ہماری گزارش یہ ہے کہ اس پہ جناب فوریتوں پہ ایک رولنگ دیں کہ اس میں کیا کاروائی ہوئی ہے کاروائی تو نہیں ہوئی ہے آپ یہ رولنگ دیں کہ جی اس پہ کاروائی کی جائے اور ذمہ داران کو گریفتار کیا جائے ستائیس کروڑ رفے کوئی معمولی رقم نہیں ہے اور پورے سال کا بجٹ ہے اور پورے سال کا بجٹ اگر جیلی عدویات کا ہے تو لوگ کہاں جائیں ملک صاحب یہ اخبار تو بارہ فروری کا ہے ساری بارہ فروری کا ارز کر رہا ہوں نا جی میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ بارہ فروری کا اخبار ہے ہم نے اس سے پہلے بھی یہاں اٹھایا ہے اور آج یہ جو ایجنڈا ہے ایجنڈے کا شک بھی یہ ہے کہ جیلی عدویات کی روکتھام اور روزمراشیہ کی ضرورت کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا اب جیلی عدویات کی روکتھام تو ہو نہیں رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے جب عدویات جیلی ہوں گی تو لوگ ہسپتال کا رخ کیسے کریں گے لیکن مجبوری میں اگر آتے ہیں تو یہ جیلی عدویات ان لوگوں کی جان لے گی تو اس کے لئے تو ہم سب ذمہ دار ہیں یہ جتنے بھی یہاں ہاؤس میں بیٹھے ہوئے معزز در آقین ہیں اور جتنے بھی بلوچستان کے جہاں بھی سٹیک ہولڈر ہیں وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور جناب سپیکر اس وقت جو پوزیشن ہے عدویات کی بھی اور روزمرہ اشیاء کی بھی وہ قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں جو قیمت پہلے تھی اب ہر گولی کی ہر دوا کی قیمت دبل ہو گئی ہے بلکہ دبل سے زیادہ ہو گئی ہے لوگوں کو کھانے پینے کی چیز میسر نہیں ہوتی جب یہ عدویات بھی اتنی مہنگی ہو جائیں یہ بلوچستان کی لوگ جائیں تو کہاں جائیں آٹا خرید نہیں سکتے ہیں چینی خرید نہیں سکتے ہیں دال خرید نہیں سکتے ہیں سبزی خرید نہیں سکتے ہیں گوشت تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جو پہلے متوسط طبقہ درمیان سے ہمارے معاشرے سے نکل گیا بہت بڑا امیر بہت زیادہ غریب یہ دو طبقہ جناب سپیکر اس وقت ہمارے معاشرے میں ہیں اب اگر بڑا طبقہ اس کے لئے بھی گوشت خریدنا ایک مشکل عمل ہے تو چھوٹا جو غریب لوگ ہیں جو پاورٹی کی لینڈ سے نیچے ہیں وہ پھر گوشت کیسے خرید سکتے ہیں وہ گوشت اپنے بچوں کو کیسے کلا سکتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو لیں اور یہاں لوگوں کو زندگی گزارنے کے مواقع فرام کریں ایسے حالات ان کے لئے کم از کم کھانے پینے کی چیز وہ خرید سکیں اور اگر کہیں جاتے ہیں تو ان کو صاف عدویات ملیں صحیح عدویات ملیں ان کے علاج کا سبب بنیں اور دوسری جو گزارش ہے جناب کرونا سے متعلق ساتھیوں نے بات کی ہے میں جناب سے یہ عرض کروں گا کہ اس فلور سے ایک آپ حکم نامہ جاری فرمائیں ایک رولنگ دیں کہ کرونا میں کیونکہ ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے کوئی بھی ایسا یہاں نہیں بیٹھا جس کو نہیں پتا ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے مارچ اپریل مئی میں جناب بلوچستان میں ہزاروں لوگ بیمار رہے ہیں وہ ہفتہ دس دن حالات کے مطابق وہ اللہ کی مہربانی رہی ہے وہ ٹھیک ہوئے ہیں وہ عدویات انہوں نے خود مصرف کیا ہے حکومت کی طرف سے نہ کسی زلے میں اور نہ کسی تحصیل میں اور نہ کہیں بھی یہ جو پڑے ہوئے مریض ہیں مریض تھے ان کو ان کی کوئی مدد نہیں کیا ہے رہی بات یہ کہ جب یہ کرونا کا صرف اخبارات تک کی بات رہی ہے اخبارات میں بیانات تک کی بات رہی ہے تو ہم یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ جب کرونا کا یہ مرض شروع ہوا تو ہمیں بتا جائے کہ بلوچستان کی حکومت نے اپنے وسائل سے اس پول پہ کتنی رقم رکھی ہے یہ ہمارا حق ہے اور یہ فرض ہے اس ہمارے دوسرے بھائیوں کا کہ وہ ہم اس پہ مطمئن کریں کہ بلوچستان کے وسائل سے کتنے پیسے اس پہ رکھے گئے ہیں فیڈر گورنمنٹ کی طرف سے کیا مراد دی گئی ہیں کیا کچھ دیا گیا ہے کیا سامان دیا گیا ہے اور اسی طرح انڈی ایم اے نے جو یہ کہتا ہے کہ ایک مریض پہ پچیس لاکھ روپے خرش ہوتے ہیں یہ انڈی ایم اے کے سٹیٹمنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مریض پہ پچیس لاکھ روپے خرش ہوتے ہیں ہم نے تو کسی مریض پہ دس روپے کے پیناڈولٹ کا خرش بھی کسی سے نہیں دیکھا ہے جناب جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں بیمار رہے ہیں جو مہینوں ہفتوں اور عشروں تک اپنے گھروں میں پڑے رہے ہیں اور اپنا علاج کرا تے رہے ہیں تو ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ کتنا انڈی اے میں نے ہمارے بلوچستان کے پی ڈی اے میں کو کیا مدد کیے کس قسم کی مدد کیے یہ ریکارڈ پہ آ جائے اور جو ڈونر ایجنسیز ہیں جنہوں نے کرونا میں یہاں بلوچستان میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے وہ بھی بتایا جائے کہ ان کی طرف سے کیا کیا مدد کی گئی ہے کتنی کی مدد ہوئی ہے اور پھر یہ کیسے خرش ہوا کس پہ خرش ہوا یہ تفصیل ہمارا حق ہے آپ نہیں ہوتا تو جناب آپ رولنگ دے دیں کہ یہ within week within 10 days within 15 days یہ جو ساری تفصیل ہے یہ ہاؤس کو فرام کر دیں